بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریالٹی ٹیکس کے موزز دوستو خوش آمدی پاکستان کو ایک فیچر سٹار مل گیا احسان کا تعلق آخر کہاں سے ہے احسان نے آخر بولنگ کہاں سے سیکھی پاکستان سپر لیگ ایٹ سیزن میں دائیں ہاتھ کے فالس بولر احسان اللہ کی صورت میں پاکستان کو ایک سپر سٹار مل گیا انہوں نے ایچ بیل پی ایس ایل میں دھماکے اتار انٹری گھر کے لوگوں کو حیران کر دیا پی ایس ایل کے آغاز سے پہلے ملتان سلطان کے کپتان محمد رزوان نے انکشاف کیا تھا کہ احسان اللہ ٹورنمنٹ کا نیا سپر سٹار ہوگا ملتان میں کھیلے جانے والے میچ میں احسان اللہ نے اپنے چاروں آورز میں کوئٹا کی آدھی ٹیم کو آؤٹ کر دیا اپنے دور کے بڑے بولر وکار یونس بھی احسان اللہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے وکار یونس نے کہا کہ یہ نوجوان ایک سو چالیس کی سپیڈ سے بولنگ کر رہا ہے ایسی سپیڈ نئی گیم کے لیے ڈراؤنا خواب ہوتی ہے اگر میں کپتان ہوتا تو احسان اللہ چاروں آورز ایک ساتھ ہی کروا لیتا کیونکہ ایسے بولر سے بیٹس مین سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے وکٹ ہی کھو دیتے ہیں اب آپ کو بتائیں گے کہ احسان اللہ کا تعلق آخر کہاں سے ہے احسان اللہ کی عمر بیس سال اور ان کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے لاہور کلندر کے خلاف احسان اللہ نے سینتیس رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کی تھی انہوں نے کے پی کے کی طرف سے باکستان کپ میں اکیس وکٹیں حاصل کی تھی ملتان سلطان کے فاؤسٹ پالر اور پلئر آف میچ نے کہا کہ میں اپنی کارکردگی اپنی امی ابو کے نام کرتا ہوں امی نے سکول کے باہر دہاری لگا کر مجھے بڑا کیا اور میرے ابو مجھے سٹار دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ آج میں جس منزل پر ہوں اپنی محنت کے بدولت ہوں میں اس کا کریڈٹ محمد رزوان کو دوں گا محمد رزوان نے کہا کہ شاہ نواز ملتان سلطان کے محن بولر ہیں ان کی کمی ضرور محسوس ہوگی لیکن جس طرح احسان اللہ اور دگر فاؤسٹ پالر نے ٹورنمنٹ میں بولنگ کی ہمیں ایسے ہی بولر چاہیے یہاں سر فراز نے بھی کہا کہ کریڈٹ احسان اللہ کو ضرور دینا ہوگا کیونکہ اس نوجوان نے ایسی بولنگ کر کے دکھائی کہ ہمارے آدھے پلئر آؤٹ ہوگے اب جانیے کہ ملتان سلطان کے حسان اللہ نے کس پلئر کو یوٹیوب پر دیکھ کر بولنگ سیکھی ایچ بیل پی ایس ایل سیزن ایٹ کی ٹیم ملتان سلطان کے فاؤسٹ بولر حسان اللہ آنے والے میچز کے لیے تیز رفتار سے بولنگ کے لیے پرازم ہے ملتان سلطان کے حسان اللہ نے کہا کہ پی ایس ایل میں میرا جو ٹارگرٹ تھا وہ پورا ہو گیا انہوں نے کہا کہ میری پسندیدہ وکٹ جیسن رائک کی تھی جو کہ دنیا کے بہترین بیٹس مین میں سے ایک میں یوٹیوب پر وکار یونس کی بولنگ کو دیکھ کر سیکھتا رہتا ہوں انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں سواد سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے ٹے بال سے کرکٹ کھیلنا شروع کی اور میں مامو کے کہنے پر مردان اکیڈمی چلا گیا فوسٹ بولرز کے تلاش میں پونے والے ٹرائل میں میں نے 145 کی سپیڈ سے بالنگ کی انڈر نائنٹین میں آیا اور میرا کہیں نام نہ آیا اور پھر میں ایک سال غیب ہو گیا میرا کہیں نام نہ آیا فوسٹ بولرز کے مطابق اس کے بعد لاہور کے پاک لائن اکیڈمی نے مجھے بالنگ کا موقع دیا جس سے مجھے فائدہ ہوا جس سے میری کوچ عبد الرحمان اور میڈیکل اور ٹریننگ سٹار نے میری بہت مدد کی میری آج جو سپیڈ ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے پاکستان کو ہمیشہ دوستو فوسٹ بولر کی فیکٹری کا آجاتا ہے پاکستان کی سرزمین نے کرکٹ کو زبردست قسم کے فوسٹ بولر دیئے ہیں اب اس لسٹ میں دنیا کے ایک اور تیز تراز بولر کا اضافہ ہو گیا جس کا نام احسان اللہ ہے اپنے پہلے دو ہی میچز میں ساتھ کھلاریوں کو آؤٹ کر کے دنیا کی توجہ اپنی طرف کرا لیے احسان اللہ کا پورا نام احسان اللہ خان ہے جو کہ کیپی کے سوات کے علاقے آرکورٹ میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر بیس سال ہے اور یہ پتھان برادری سے تعلق رکھتے ہیں بچپن ہی سے کرکٹ کا جنون تھا احسان ایک متوسط گرانے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچپن میں پتھروں کے ذریعے بولنگ کیا کرتے تھے کرکٹ کا آغاز باقی کے کھلاریوں کی طرح ٹیپ بول سے شروع کیا احسان اللہ کے سٹار ہونے میں ان کے والد اور مامو کا بڑا ہاتھ ہے احسان اللہ کے کہنے کے مطابق ان کے مامو کے کہنے پر ہی پہلی مرتبہ احسان اللہ کو اکیڈمی میں کھیلنے کا چانس ملا احسان اللہ کے پی کے کی طرف سے انڈر نائنٹین بھی کھیل چکے ہیں احسان اللہ پی ایس ایل کے سفر کی کہانی بڑی انوکھی ہے اور احسان اللہ نے ٹی وی پر ملتان سلطان کے ٹرائل کا اعلان سنا تو والد صاحب سے اجازت لے کر اسلامباد پہنچ گئے اور وہاں اپنی پہلی ہی تین گھیندے 140 اور 145 کے سپیٹ پر پھینک کر سلیکٹر کو حیران کر دیا اس طرح احسان اللہ ملتان سلطان پی ایس ایل سیون کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے لیکن دو ہی میچ کھیلنے کے بعد وہ انجری کا شکار ہوئے اور انہیں مزید موقع نہیں دیا گیا اس سال پھر وہ ملتان سلطان کے مرجنگ پلیئر کے طور پر سلیکٹ ہوئے اور اپنے پہلے ہی دو میچز میں سات کھلاریوں کو آؤٹ کر کے دنیا کو حیران کر دیا اپنے دوسرے میچز میں احسان اللہ نے بارہ رنز دے کر پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کر دیا تھا جن میں جیسن روئے، عمر اکمل، افتحار احمد جیسے بڑے کھلاری خیامت ہیں یہی نئی احسان اللہ کا دوسرا ٹیوٹا پی ایس ایل کی تاریخ کا دوسرا بہترین سپیل رہا اور رفتار کے لحاظ سے یہ پی ایس ایل کا تیز تاریخ سپیل مانا جاتا ہے جس کی رفتار تین شارعہ سات کلومیٹر فی گھنٹہ تھی احسان اللہ ایک بٹھان ہے اس لیے وہ ایک سیدھے سادھے انسان ہے پی ایس ایل کے میچز کے لیے آتے ہوئے جب وہ جہاز میں سوار ہوئے تو انہیں شدید ڈھر لگ رہا تھا کیونکہ انہوں نے اسے پہلی کبھی جہاز میں سفرت نہیں کیا تھا احسان اللہ کے بارے میں ملتان سلطان کے کوچ مشتاق احمد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سب ٹیم میں تیار ہو جائیں ان کے پاس ایک ایسا بولر ہے جس کی رفتار دیکھ کر بھلے باز گھبرائیں گے اور ان کی ٹانگیں کام پیں گی احسان اللہ نے صرف دو میچز میں ہی ثابت کر دیا کہ احسان اللہ کرکٹ میں شوے بکتر کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں شوے بکتر کو احسان اللہ نے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ دوہزار کیارہ میں دیکھا تھا اور شوے بکتر کی طرح تیز ترین فوسٹ بولر بننے کا سوچا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ احسان اللہ آگے چل کر کتنا کامیاب ہوتے ہیں پاکستان کو اگر فوسٹ بولر کی زمین نہ کہا جائے تو یہ غلط ہوگا پاکستان نے کئی عظیم فوسٹ بولر پیدا کی ہیں جس میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اس میں تازہ ترین اضافہ احسان اللہ کے نام سے ہوا ہے جنہوں نے آتے ساتھ ہی تہلگہ مچا دیا ہے ورلڈ کریکٹ اور بھارتی میڈیا میں بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں احسان اللہ کی کریکٹ کا سفر بھی گلیوں میں کھیلتے ہوئے شروع ہوا کریکٹ کا جنون ان کو بچپن سے ہی تھا یہ بہت ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے یہ پتھروں سے بھی بولنگ کیا کرتے تھے پاکستان کی زیادہ تر بولرز کی طرح انہوں نے بھی اپنی بولنگ کا آگاز ٹے بول سے کیا احسان اللہ کے بی کے کی طرف سے انڈر نائنٹین بھی کھیل چکے ہیں ان کے پاکستان سوپر لیگ کے سفر کی بات کریں تو بہت ہی شاندار سفر رہا دوستو یہ تھی آج کی سٹوری جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو احسان اللہ کے بارے میں بتائی کی باتیں جو حقائق پر مبنی ہے اور ان کی کار کردگی یہ تمام تر ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ایسی سٹوریز جانے کے لیے ہمارے چینل ریالٹی ٹیکس کو دیکھتے رہیے گا ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ